ایسا ایسا حقیقت کچھ بھی نہیں توبہ اور خطیب پنجاب کا مقرد آمینہ کے لال فلا کہہ یہ وہ حقیقت کچھ نہیں کس رویہ سے نکلائے گھر بیٹھ کر کے آج جینہ لوری دی جا رہی ہے آج جینہ بی بی حلیبہ لینے آ رہی ہے ایک تماشا بنا ہے وہ میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا اور زیادہ جھوٹ بولنے کا گھر جو ہے وہ خانپور ہے زیادہ وہ قرد کو بلاتے ہیں لگان دے نہیں سکتے کسی کو وہ سارے کے سارے قذابین جمع ہو جاتے ہیں تو وہ پنجابی بہت شوق میں لگا ہوا تھا بی بی حلیمہ آن حضرت کو لے جا کے لوری دے رہی ہے سمجھیں کہ لوری ہر قوم میں لوری آئے لیکن پیغمبر کے بارے میں اور پھر اپنی طرف سے تو اس نے جو لوری دینے شروع کر دی تو ایک مجھے کہتے ہیں اللہ اکبر مجھے تو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صاحب اتنی اچھی پنجابی بولتے تھے وہ سمجھے کہ یہ بھئی الفاظ ہے میں نے کہا یہ خانہ ساس کی خانہ سازی گھر بیٹھ کے بنایا ہے جب یہ ساری تقریریں ان کی ہو جاتی ہے مجھے موقع ملتا ہے تو میں خود دیکھے بات پڑھتا ہوں انزور کیف افترون علی اللہ القذب وقفا بھی اسم مبین دیکھ کیا کہ جھوٹ گڑتے اللہ بات اور چھوڑو وہ تبلیغ سے جو منحرف مقرر ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل دیر سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں دیر ہوئی کہ آسمانوں میں حضرت عثمان کا ولی مورا تھا کورمہ و تافتان جینا روٹیاں بٹھ رہی تھی بریانیاں و روز شرم تم کو مگر نہیں آج بجتی تو جھوٹ بولتے تھے ان کا تو کام سارا جھوٹ تھا دیوبندیوں کا کام احتیاط سے تقریر کرنی ہے کتاب دلیل برہان کے ساتھ دیکھئے کیسے گڑتے اللہ پر جھوٹ کیا کیا جھوٹ گڑائے علم حاصل کرو گوچین جانا پڑے اطلب العلم و لو بسیر اتفق المحدثون بے انہو موضوع و مقضوع مجمع البحار لطاہر پٹنی تک ملا تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ موضوع ہے علم حاصل کرو گوچین جانا پڑے اور میں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے اس کا نام التنقیب المتین فی اس بات وضع حدیث اطلب العلم و لو بسیر اور اس کا ایک پیرگراف مولان لدیانوی نے جنگ اخبار میں شائع کیا اس کا عنوان ہے یہ حدیث موضوع ہے ان کو جب پتہ چلا تو میرے رسالے کہیں کہ اتباس جنگ میں شائع ہے کہ حضرت بڑا اعتماد حسن زن کر رکھے تھے سارے جہان کے علم حدیث میں نے اس میں جمع کیا اور ثابت کیا کہ اس روایت کا کوئی طریق صحیح نہیں کبھی کہیں گے علماء جنت کے چودری ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے جنتیوں سے کہے گا اور کیا چاہیے لوگ کہیں گے یا اللہ آپ نے سب کچھ دیا ہے پھر علماء سے پوچھیں گے علماء کی فضیلت مسلمہ نگر یہ روایت بل اتفاق موضوع ہے منگڑت روایت ہے ہم گوٹے چھومنے میں کوئی روایت صحیح نہیں سب موضوع مقضوع ہے ایک بڑا مسئلہ ہے صحیح راستے پر چلنا اہدنس صراط المستقیبی کوئی آسان کام اتنی بات طلبہ یاد رکھیں کہ فقہا کے ذرش کردہ حدیث اگر اس کو حافظ ابن حجر زرائے میں لکھ بھی دے وہ موضوع محض نہیں فقہا کے ہاں جو احادیث ہے وہ متداول ہے اور تداول و توارث خود دلیل اس سے حد ہے سوائے اس روایت کے جو ہدائی نے نکل دی وَعَوَّزَكُمْ خُمْسَ الْخُمْسَ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکاة حرام کی اور خمس دے دیا فتح القدیر میں ابن الحمام لکھتے ہیں غریب جداً بہاز اللفظ مشکل ہے اس کا سابق میں اب زیادہ کلام نہیں کر سکتا اشارے کرتا ہوں طاہر پٹنی کی ایک کتاب ہے اس کا نام قانون الموضوعات طلبہ اس کو حاصل کرے عام مل رہی ہے کبھی کہتے ہیں بلال جو ہے وہ شین نہیں کہہ سکتا تھا سین کہتا تھا کیونکہ اس کو مالک دیکھو ایمان لانے کے جرم میں داغا تھا خرطر مولانے روم کوئی بوقہ مل گیا جھوٹ نظم کرنے کا مولانے روم نے بھی مسنوی کے اندر کوشش کی ہے کہ کوئی جھوٹ دنیا میں رائے نہیں صفق زندہ ہوتا ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ شاولی اللہ نے مولانے روم کا رد لکھا ہے شاولی اللہ نے مولانے روم رحمت اللہ کا ایک رد لکھا ہے رسائل خمسہ کے نام سے شاہ صاحب کی کتاب ہے رسائل خمسہ ان میں ایک رسالہ رد لکھ رومی ہے مولانے روم بہت بڑے آدمی ہیں ہم سب کے مذرگ و عارف ہیں لیکن علم حدیث ان کا میدان نہیں ہے پھر بلال نے آزان نہیں دی منع کیا عرش سے آواز آئی کہ آج آزان نہیں ہوئی کیونکہ عرش پر آزان تب ہوتی ہے جب بلال زبین تلک دیتا ہے ہاں زمردس اشعار ہے ہمارے ایک دوست نے بنگال میں سنائے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا اس کا کیا ہوگا کہا مولانے روم میں نے کہا مولانے روم محدث نہیں ہے وہ ناظم ہے شاعر ہے میں نے اعلان کیا میں نے کہ یہ واقعہ مولانے روم نے عوام کو خوش کرنے کے لئے سنائے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قابل بیان نہیں ہے یہ جھوٹا واقع ہے کوئی حقیقت نہیں ہے محدثین لف چکے ہیں وَتَبْدِينُ بِلَال اَشْيِن مَكَانَ السِّين وَزَعُن وَبَاطِلُ الْمَسْنُولِ عَلِي الْقَارِ اور چاول جائے پیغمبر کے پسینے سے بنے وَزَعُن وَقَذِبُن دروب اب میں حساب روایتیں گھڑی گئی ہے جلال الدین سیوتی نے ایک رسالہ ترتیب دے دیا کہ جو روایتیں لوگوں میں چل پڑی اور حقیقت نہیں ہے اس رسالے کا نام ہے وہ ضرور حاصل کرو اَدْدُرَرُ الْمُنْتَثِرَةِ اَدْدُرَرُ الْمُنْتَثِرَةِ فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى الْأَلْفِنَا الْمُشْتَحِرَةِ ہاں اَدْدُرَرُ الْمُنْتَثِرَةِ قیمتی بیش بہاں موتیاں پہ رونا فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى الْأَلْسِنَا الْمُشْتَحِرَةِ ان احادیث کے بارے میں جو زبانوں پر مشہور ہو گئے تین فرقے ہیں جو جھوٹی حدیثوں کے ٹھیکے دار ہیں سب سے پہلا پیرانِ طریقت پیرانِ طریقت ان کا سارا مسالہ جھوٹا ہے دوسرے جاہل وائز اور تیسرے بے احتیاط تبلیغی تبلیغ میں بھی کچھ چیزیں چل نہیں ہیں اہل علم کو چاہیے تبلیغ والوں کا ساتھ دے ان کی اصلاح کرے وہ اصلاح قبول کرتے ہیں علماء دین کو تبلیغ میں وقت دینا چاہیے کبھی تین دن کبھی دس دن کبھی چالیس دن اور خود بھی سمجھ کے جائے یہ نہیں کہ یہ واپس آئے تو ہی میں چھے نمبر سنانے لگے آنکھ بکانے نمک رفت و نمک نیز شد کاش کہ مجھے موقع ملے ہمارے دورِ حدیث کے فضلہ ان سب کو بیجنے چاہیے دورِ تفسیر کے بعد دورِ تفسیر تو پڑھ رہے ہیں اب اس کے بعد ان کو بیجا جائے کہ ایک سال لگا لو مگر خطرہ یہ ہے کہ ان کا رنگ غالب نہ آجائے اگر ان کا رنگ غالب آیا ہے تو لَفَسَدَدْسِ سَمَاوَاتُ وَلَا کتنا بڑا سانحہ ہوگا جیسے آسمان و زمین ٹوٹ گئے پھر آپ کہیں گے کہ آپ سے پڑھ کر کی بھی اتنے کمزور ہے تو یہ فطری چیزیں بھی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اثر کم قبول کرتے ہیں اب میرا جواب تو صورتِ بقرہ ہے کہ پیغمبر موجود تھے ان پر ایمان لا چکے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وَاللہ فرماتے وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ نہیں ہے یہ ایمان والا بِقَال تو جب پیغمبر کے ہوتے ہوئے ہیں کہ بعض لوگ مدینہ منور اور بھی کفز ہو رہے ہیں ایک مشہور روایت لوگوں میں ہے جس نے چالیس حدیثیں یاد کی اور اُقیامت کے دن فقی اٹھے گا شافع و مشفع ہوگا زمانِ قدیم سے محدثین اس کی شرع لکھ رہے شاہ علی اللہ نے اس کی شرع لکھی زبیدی نے لکھی ہمارے بزرگوں میں سے بہت سار انہیں لکھی لیکن منحفظہ لا امتی کی روایت تمام طرق کے ساتھ موضوع مقضوع ہے کوئی حقیقت اس کی دیں بلکل غلط روایت علماء امتی کا انبیاء بری اسرائیل سب بیان کرتے ہیں قال الزرکشی وابن کثیر واددمیری وابن حجار لا اصل لگو بے اصل بے بنیاد روایت انظر کیفے افترون علی اللہ الكذب دیکھ کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ وکفا بھی اسم مبینہ اور کافی ہے یہ گناہ واضح بے شک اللہ معاف نہیں فرماتے کہ شرکو اس کے ساتھ اور معاف فرماتے اس کے علاوہ جس کے لئے چاہے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ جُو شِرْکْ کرِ اللہ کے ساتھ فَقَدْ اِفْتَرَا عِثْمَ عَظِيمًا پس یقیناً اس نے گھڑ لیا گناہ بڑا سلام ترہِ الَلَّذِينَ يُزَكُّونَا نْفُسَوْمَا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو پاکی بیان کرتے ہیں اپنی ہم بڑے اچھیں بَلِ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَعَا بلکہ اللہ پاکی فرماتے جس کی چاہے وَلَا اِذْلَمُونَ فَتِيلًا اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تار برابر